بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالکمت وردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے سستی کے بارے میں اور سستی کے احساس کو ختم کرنے والی ناؤں گزاؤں کے بارے میں دوستو کیا آپ بعض دنوں میں سستی اور کمزوری محسوس کرتے ہیں کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ روز مرہ کی ذمہ داریاں سارا انجام دینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنا پڑتی ہے دوستو انسانی جسم کے پتھے ایک قسم کی کمزوری یا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں معمول کے کام انجام دینے کے لیے مطلوبہ طاقت حاصل نہیں ہوتی ماہرین کے خیال میں یہ ارامات یا تو جسم کے تمام پتھوں میں ہو سکتی ہیں یا پھر پتھوں کے کسی خاص مجموعے میں ظاہر ہو سکتی ہیں سستی اور کمزوری کے احساس کی معروف وجوہات میں غیر متوازن غزا کا لینا پھلو نیند کی کمی غدہ درکیا یعنی کہ تھائرائیڈ سے متعلق مسائل یا دیگر وجوہات شامل ہیں ان کے علاوہ بعض مرتبہ سستی اور کمزوری دیگر امراض میں مبتلاہ ہونے کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے یقیناً ایسی قیفیت کے جاری رہنے کی صورت میں ڈاکٹر یا طبیب سے رجوع کرنا چاہیے اگر یہ معاملہ کسی بیماری سے متعلق نہیں اور انسان عمومی کمزوری اور سستی محسوس کرتا ہے تو غزائی ماہرین صحت مندانہ طرز زندگی اور متوازن غزائی نظام اپنانے کی ہدایت کرتے ہیں تاکہ اس احساس پر کابو پایا جا سکے اس حوالے سے ناؤ غزائیں ایسی ہیں جن پر توجہ مرکوز کرنے سے آپ یقینی طور پر سستی اور کمزوری کے احساس سے دور ہو جائیں اور وہ غزائیں یہ ہیں نمبر ایک کیلہ پھلوں کی شکر کا ایک اہم ذریعہ ہونے کے علاوہ کیلے کو ان پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے جو انسانی جسم کو توانائی سے بھر دیتے ہیں یہ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو شکر کو توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے لہٰذا کوشش کریں کہ روزانہ ایک سے دو کے لئے ضرور کھائیں تاکہ آپ دن پر چست رہ سکیں نمبر دو دودھ دودھ کیلشیم ویٹامن بی اور مکمل غزائی اناثر کا حامل ہوتا ہے جو جسم کو مطلوبہ توانائی فراہم کرتا ہے روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں پٹھوں کو غزا حاصل ہوتی ہے اور سستی اور کمزوری کا احساس ختم ہو جاتا ہے نمبر تین بادام بادام سستی کے عمومی احساس کو ختم کرنے میں انتہائی فعال ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ بادام کا ویٹامن ای اور بعض اہم مدنیات مسلم مگنیشیم وغیرہ سے بھرپور ہونا ہے نمبر چار جنسنگ پودے کی جڑھ جنسنگ پودے کی جڑھیں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں سستی اور کمزوری کے احساس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس جڑی بوٹی کا ساپ پر بڑا مصبت اثر ہوتا ہے نمبر پانچ سٹابری سٹابری اپنے کثیر غضائی ناصر کے سبب امتیازی حصیت رکھنے والا فعال ہے یہ جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے اور ویٹامن سی کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی ہے جو پٹھوں کو قوی بنا کر سستی کے عساس کو ختم کرتا ہے لہٰذا روزانہ سٹابری کھانے سے سستی اور کمزوری کا عساس مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے نمبر چھے شربت ریحان ریحان کا پودا انٹی اکسیڈنٹ اور جسم کے لیے دیگر مفید اناصر سے بھرپور ہوتا ہے اس کے پتوں کو بال کر پینے سے انسانی جسم کو روز مرہ کے معاملات انجام دینے کے لیے مطلوب دوانائی حاصل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہڈیوں اور پٹھوں کو بھی مضبوط بناتا ہے نمبر سات ناریل کا تیل ناریل کا تیل جسم کے لیے مفید ہے یہ جسم کے لیے مفید تیل کی ایک قسم ہے جو اضافی وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تاہم بہت سے لوگ سستی اور کمزوری کے احساس کو ختم کرنے کے حوالے سے اس کے فواید نہیں جانتے ہیں لہٰذا اپنے یومیا غزائی نظام میں ناریل کے تیل کو بھی شامل کر لیں تاکہ دن بھر کے لیے مطلوب دوانائی مل سکے نمبر آٹھ عام عام اپنے لذیذ ذائقے کے بیشے نظر پھلوں کا بادشاہ ہونے کے علاوہ عام اند مدنیات اور ویٹمانز کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا ہے جو جسم کو مطلوبہ مقدار میں تبانائی فراہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں سستی اور کمزوری کے احساس پر قابو پایا جا سکتا ہے نمبر نو انڈا انڈا پروٹین ویٹامن اے اور فلاز سے بھرپور ہوتا ہے جو انسانی جسم کو تبانائی فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اگر آپ ناشتے میں انڈا کھانے کا معمور رکھتے ہیں تو دن بھر تبانائی اور سستی محسوس کریں گے اور آپ کے جسم میں سستی ختم ہو جائے گی اور آخر میں دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں خون کی کمی کی مایاناز دوا انار کا خالص جوس چار کلو چینی ایک کلو انار کے جوس میں چینی شامل کر لیں اور اوپر مضبوط دھکن لگا کر زمین میں دبا دیں تقریبا 35 یا 40 دن کے بعد نکال کر روزانہ ایک طولہ دودھ میں ڈال کر نوش فرمائیں انشاءاللہ تعالی جن دوستوں کو خون کی کمی ہے ان کی خون کی کمی پوری ہو کر جسم کے پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے اور جسم سے سستی اور کمزوری کا احساس ختم ہو جاتا ہے دوستو کوئی بھی دوا اپنے طبیب یا ڈاکٹر کے مشورے کے علاوہ استعمال مت کریں ہمارا کام آپ کو صرف اور صرف انفرمیشن دینا ہوتا ہے دوائی ہمیشہ اپنے طبیب یا ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فرہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ موسیقی